تمام پارٹسپینٹ کائنڈلی آر سٹوڈیو اوپن کر لیں اور ویڈس ایپ گروپ دیکھیں وہاں پہ میں نے ایک فائل شیئر کی ہے ایکسل کی اس فائل کو ڈونلوڈ کرنے ڈونلوڈ کرنے کے بعد کل آپ نے ایک ورکنگ ڈائریکٹری کریوٹ کی تھی اس ورکنگ ڈائریکٹری میں اس کو سیو کر لیں موسیقی ایتما پارٹسپینٹ کائنڈلی فائل کو ڈونلوڈ کریں اور ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ چیٹ میں ڈان ٹائپ کر لیں آج ہمارا ٹاسک ہے فائل کو ایمپورٹ کرنا اوٹو ایمپورٹ پائل ایکسل فائل اور پہلی چیز ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی لیکن میں جسٹ بارے روائز کر رہا ہوں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ کب تک جائن کر لیں نموان سائل صاحب آپ اس کو جہاں پہ آپ کے پاس ڈونلوڈ ہوئی ہے فائل اس کو کپی کریں اور کل آپ نے ورکنگ ڈائریکٹری کا ایک فولڈر کریٹ کیا تھا ڈیکسٹرہ پہ بیج 57 وہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیں یہ دیکھیں آپ جب آپ فائل کو ڈونلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس کسی فولڈر میں فائل آ جائے گی یہاں ڈیکسٹرہ پہ آئے گی پر ایمپور میرے پاس یہ ڈیکسٹرہ پہ فائل پڑ ہوئی ہے فائکس کی یہ میں اس کو کپی کرتا ہوں یا کٹ کر لیتا ہوں یہ بیج 57 ہے میرے پاس یہ بھلا اسے اوپن کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں میرے پاس اب بیج 57 کے فولڈر میں فائکس والی فائل شو ہو رہی ہے اگر کسی پارٹسپینٹ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ سکین شیئر کر سکتے ہیں جس ہر کلیر ہو گیا ہے نمان سائل صاحب کانلی کنفرم کیجے گا اوکی اوکی اے آرف ادین صاحب اے آرف صاحب فائل کو ڈونلوڈ کرنے کے مائک اوپن کیجئے گا سر میں نے لوگ کیا ہے مائک آرف ادین صاحب جی سر کیا ایشو آ رہا ہے سر کیا ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس میرا پاس ورکنگ ڈائرکٹر نہیں آپ پلیز اس کو ذرا ریپیٹ کریں آپ کے پاس ورکنگ ڈائرکٹر نہیں ہے نہیں ہے سر ایک دفعہ ریپیٹ کریں کل کی کلاس آپ نے اٹھنڈ کی تھی جی سر کل کی اٹھنڈ کی تھی اپنی کلاس جی سر اور سر آپ آپ کی آواز نا مجھے بار بار پٹک کے آ رہی ہے واپس سر آپ ٹھیک ہے سر ہاں ٹھیک ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ سکرین شیئر کریں اپنی کی اپنی آپ پٹک جی شکت 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 سر آر اوپن کریں آر سٹوڈیو اوپن کریں آر سٹوڈیو اوپن کریں سر یہ میں نے اوپن کر سر اوپن کریں سر اوپن کریں سر اوپن کریں اچھا سر یہ آپ دیکھیں جہاں پہ نا سکرین نمبر تھری پہ لکھا ہے آریف ڈارڈ پی وائی یہ آپ نے ورکنگ ڈیریکٹری کل کریئٹ کی ہے آپ نے اس کا نام رکھا ہے آریف اب آپ نے یہ اس کی لوکیشن کیا رکھی تھی ڈیسٹاپ پہ رکھیں ڈیسٹاپ پہ آئیں ڈیسٹاپ پہ نہیں ہے نا سر یہ پورا نہیں کہ میں اس کو نئے بنا چاہتا ہوں نئے بنا لیں ٹھیک ہے نئیو ڈیریکٹری پہ کلک کریں نئیو پروجیکٹ پہ یہاں پہ دکھ لیں بیچ 57 اب کریٹ کرو سر اس کو لوکیشن بھی بتائیں نا پہلے بروز کریں ڈیسٹاپ بتا دیں اس کو یہاں پہ بس دکھ سٹاپ آپ سلیکٹ کریں بس بہت سٹاپ سلیکٹ کریں سر دکھ سٹاپ پہ کلک کریں اس کو کینسل کریں کینسل کریں اب ٹھیک ہے اب دکھ سٹاپ پہ کلک کریں اوکی اب اوپن کریں اب کریٹ کریں یہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیریکٹری تو آپ کے پاس آرڈی مجود ہے یہ کل آپ نے کریٹ کیا یہ ڈیریکٹری سر میں نے صرف کہا تھا آپ سے کہ آپ کے پاس ڈیریکٹری مجود ہے آپ نے جو فائل سینڈ کی ہے اس کو کپی کرنا اور ڈیریکٹری میں پیسٹ کر دینا بس یہ دکھ سٹاپ دکھ سٹاپ اوپن کریں یہاں پہ دیکھیں اس کو سائٹ پہ کر لیں اٹھا کے اس میں تو آپ نے فائکس کی فائل بھی سیئب کی ہوئی ہے آپ جی سرابی سے اوکی ہے نا میں بس ٹھیک اوکی ہے ٹھیک اوکی ہے بس ہی میں نے کام کھا تھا آپ کو اکی سر اب یہ کینسل کریں نہیں نہیں کینسل آہا اس کو کینسل کر لیں اور وہاں سے فولڈر سے جا کے نا بیچ 57 کی ورکنگ ڈیریکٹری اوپن کر لیں اس پہ کلک کریں بیچ 57 پہ کلک کریں فولڈر پہ سر اس میں تو ورکنگ ڈیریکٹری آپ بھی نہیں ہے دوبارہ آئیں واپس کریٹ کریں ورکنگ ڈیریکٹری سر نیو پروجیکٹ جی نیو پروجیکٹ یہ کل آپ نے کمپلیٹ نہیں کری تھی ورکنگ ڈیریکٹری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو کل آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں جی سر کوشش کیا کریں کہ جو پریویس ٹاسک ہوتا ہے وہ اسی دن کمپلیٹ کر لیا کریں جی یہاں پہ لکھ لیں بیچ 57 سر یا بس لیش لگا اگر میں کسی اور فولڈر میں رکھنا ٹھیک ہے کسی اور فولڈر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپن کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فولڈر کریٹ کروں نا بس یہ باپ کے پاس ڈی میں کریٹ ہو گیا یہ ہو رہا ہے بھی کریٹ موسیقی 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 اچھا نیکس ٹپ پہ چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹاسک میں پتا چل گیا فائل کو ہم نے ایمپورٹ کرنا سیکھنا ہے میں یہ سکری نمبر تھری کلیر کر دوں پہلا قویسٹن جو فوراں آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ فائل کو ایمپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کون سا پیکیج یوز کرنا ہے تو اس کا انصر تھا ریڈ ایکسل سیکنڈ قویسٹن اس کی اویلیبیلیٹی کیا یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا انصر ہے یس کیونکہ کل ہم نے یہ انسٹال کر لیا تھا دوبارہ کنفرم کر لیں پیکیجز پہ آئیں پیکیجز پہ آئنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں سرچ بار میں اور کنفرم کر لیں کہ ریڈ ایکسل دیکھیں میرے پاس یہ شو ہو رہا ہے ریڈ ایکسل تمہار پارٹسمنٹ کائنڈی کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس ریڈ ایکسل شو ہو رہا ہے کوئی پارٹسمنٹر ایسا نہ ہو جس کے پاس ابھی تک ریڈ ایکسل انسٹال نہ ہوا ہو تمہار پارٹسمنٹ کائنڈی کنفرم کیجئے گا اوکی اچھا اب نیکس ٹپ پہ چلتے ہیں اب بھئی ہمارے پاس آویلیبل ہے وہی ایکزیمپل دوبارہ لائے والی کہ اگر آپ کے پاس کلزہیر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پی ایچ میٹر ہے وہ ڈیجیٹل ہے اور تقریبا جتنے بھی ڈیوائسیز ہیں اچھکال وہ الیکٹرونکس ہیں آپ کا موبائل فون پی سی کوئی بھی آپ مشینری دیکھ لیں ایون آپ گاڑی دیکھ لیں کار دیکھ لیں موٹسائیکل دیکھ لیں اس پہ ورک کرنے سے پہلے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں اسی طرح آر کے اندر بھی جتنے ٹولز پڑے میں جتنے انسٹرومنٹ پڑے میں ان پہ ورک کرنے سے پہلے ہمیں وہ ٹولز وہ انسٹرومنٹ آن کرنا پڑتے ہیں تو ہم اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے لئے جہاں پہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں لائیبریری میں یہ ہیسٹیک کے ساتھ کومنٹس لکھ رہا ہوں بھی لائیبریری لائیبریری چونکہ آر لینگویج کا ایک ورڈ ہے اس کا میننگ ہے ترن آن ایکٹیویٹ سٹارٹ کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لائیبریری کا مطلب ہے ترن آن کرنا سٹارٹ کرنا ایکٹیویٹ کرنا ہم نے جس پیکج کو جس ٹول کو جس مشین کو آن کرنا ہے اس کو لائیبریری کرنا ہے کیسے کریں گے لائیبریری یہاں بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے لائیبریری جیسے آپ لائی بھی لکھیں گے یہ آپ کو سجیشن دے گا یہ دیکھیں لائیبریری تھرڈ آپشن مجھے دے رہے لائیبریری کے اس پہ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پیکج کا نام لکھنا ہے ریڈ ایکس ایل یعنی اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیکج ہے ریڈ ایکس ایل اس کو آن کر دو اور اس پہ کلک کر کے اس لائن میں کہیں بھی کلک کر لیں اور یہ اوپر رن کا بٹن ہے یہ بھلا اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سیم ٹو سیم یہی لائن سکرین نمبر ٹو میں اپیر ہوگی ویڈ آوٹ اینی ایرر اور سیم ٹو سیم یہاں پہ دیکھیں سکرین نمبر فور میں ریڈ ایکس ایل کے ساتھ ایک ٹک مارک شو ہوگی اس ٹیپ تک سب لوگ ڈن کر لیں اگر کسی کے پاس ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یعنی لائیبریری کا مطلب ہوتا ہے مشین کو آن کرنا یعنی جس پیکج کو آپ نے یوز کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو لائیبریری کرنا ہے اس کو آن کرنا ہے جہاں پہنے ایک چھوٹا سا question ہوتا ہے ایک word ہے install کرنا ایک word ہے اس کو لائیبریری کرنا یعنی اس کو آن کرنا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں جب analysis کرنا پڑے گا کیا ہر بار ہمیں یہ start کرنا پڑے گا ہر بار ہمیں آن کرنا پڑے گا مثلا ابھی آپ نے ایک file import کرنی ہے فائیکس والے آپ نے وہ file import کر لی import کرنے کے بعد آپ کو ایک اور file کی ضرورت ہے تو کیا اس file کو import کرنے کے لیے آپ کو لائیبریری یا read excel کو دوبارہ آن کرنا پڑے گا اس کا answer ہے نہیں دیکھیں جب ہم mobile phone ایک دفعہ آن کر لیتے ہیں جب تک وہ off نہیں ہوتا ہمیں اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی laptop جب آن کر لیتے ہیں جب تک وہ off نہیں ہوتا تب تک ہم ہمیں اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی بھی machinery دیکھ لیں جب وہ off ہوگی تو پھر ہم اس کو آن کریں گے یہ off کب ہوگی جب آپ نے R studio کو close کر دی ہے جب آپ نے اپنے laptop کو close کر دی ہے تو یہ off ہو جائے گا دوسرے دن آپ دوبارہ ورگ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ machine دوبارہ آن کرنا پڑے گی پھر ایک question پوچھتے ہیں کہ کیا سر ہمیں package دوبارہ install کرنا پڑے گا ہر بار یا ایک ہی دفعہ ہم نے install کرنا دیکھیں جب ہم کوئی instrument purchase کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بار purchase کرتے ہیں جب تک وہ instrument حراب نہ ہو مثلا آپ نے mobile phone purchase کیا تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جب آپ نے ایک call کیے اب دوسری call کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ نیا mobile phone purchase کرنا پڑے گا یا آپ نے ایک mobile پر ورسط کیا ہے تو اب اگر آپ نے zoom install کرنا تو آپ کو اس کے لیے نیا mobile purchase کرنا پڑے گا mobile آپ نے ایک ہی دفعہ purchase کر لینا لیکن اس کو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کو on کر لینا اسی طرح package جب ہم نے یہ install کر لیا read excel اب یہ permanently ہمارے r studio میں r studio کی lab میں آ چکے اب ہمیں اس کو بار بار install کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جب ہم اس پہ work کریں گے تو ہم نے اس کو ایک دفعہ on کر لینا ہے اوکے یہاں تک سب کا جو ہے وہ done ہو چکے یہ میں step دوبارہ repeat بھی کر دیتا ہوں ایک query ہے کہ اس کو repeat کر دیں دیکھیں کوئی بھی package پہ جب آپ work کرتے ہیں تو work کرنے سے پہلے آپ اس کو on کرتے ہیں on کر لیں کے لیے ہم یہاں پہ word use کرتے ہیں library library جب آپ یہاں پہ library type کریں گے library یہاں پہ آپ کے پاس brackets open ہوگی brackets کے اندر آپ نے type کرنا ہے read excel اور اس کو run کریں گے آپ کے پاس screen number 3 میں same to same line show ہوگی اور screen number 4 میں read excel کے سار tick mark show ہو جائے گا okay اب ہم next step پہ چلتے ہیں actually وہ یہ start کی classes ہیں اس لئے میں تھوڑا slow چل رہا ہوں کیونکہ تمام participants جو ہیں وہ equally نہیں چل سکتے تو اس لئے basic classes ہیں جو 3-4 جتھوڑی slow ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہماری speed جو ہے تھوڑی تیز ہو جائے گی اب ہمیں فائل کو import کرنے کے لئے فائل کو import کرنے کے لئے آپ نے screen number 3 میں یہاں پہ ایک button دیکھیں import data set import data set پہ click کریں آپ کے پاس 6 options ہوں گے from text base from text reader from excel from spss from sas اور from stata یعنی یہ والی files آپ direct یہاں سے import کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی file format میں آپ کے پاس file پڑی ہوئی ہے وہ آپ r کے اوپر easily import کر سکتے ہیں آپ کے پاس genomic کی file ہے وہ import کر سکتے ہیں کوئی اور file format کوئی بھی file format ہے آپ کے پاس r کے اندر tools available ہیں آپ ان کو easily import کر لیں گے آپ پہ click کرنا excel پہ جب آپ excel پہ click کریں گے کچھ لوگوں کے پاس اس طرح window show ہوگی یعنی یہ browse کا button show ہو رہا گا لیکن کچھ لوگ کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس package ہے جس کا نام ہے rcpp missing کسی کے پاس اس طرح کا message آرہ ہے can confirm کیجئے مجھے آپ message کے پاس rcpp کا message آرہ ہے اور ساتھ لکھا ہوگا yes or no کیا آپ اس کو install کرنا چاہ رہے ہیں آپ yes پہ click rcpp package automatically install ہو جائے گا جس کے پاس rcpp کا message آرہ ہے وہ click کریں yes پہ اور آپ کے پاس install ہو جائے گا install ہونے کے والی window show ہو جائے جن کے پاس rcpp show ہو رہا تھا اگر آپ کے پاس یہ والی window show ہو گی ہے تو آپ chat done ڈائی 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 پرچیز کیا جو بلکل پیکنگ میں ہیں آپ نے پیکنگ اوپن کی اس میں بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بعد میں پرچیز کرتے ہیں موبائل فون کی جیسے اس کا cover یا کوئی ایکسٹر چیز آپ اس پر موبائل پر لگانا چاہ رہے ہیں وہ پرچیز کر لیتے ہیں یا اس پہ کوئی پول شو لگے ہوتے ہیں اکثر وہ یا کوئی ایکسٹر چیز جو آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ہیڈ فون پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایکسٹر کیبل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بعد پرچیز کر سکتے تو یہ جب ہم نے پر کلک کیا تو اس میں نہیں تھا لیکن یہ اس کیلئے ضروری ہے تو اس نے ہمیں ڈیمانڈ کر لیا کہ آپ کے پاس پی 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 ہوگا تو آپ فائل کو امپورٹ کریں گے لیکن کچھ لوگوں کو اس نے پیکج کے ساتھ انسٹال کر دے دی آپ نے بروز پر کلک کرنا ہے بروز پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ورکنگ ڈیریکٹری میں یہاں پہ دیکھیں بیاج فیفٹی سیمون اور فائیکس والی فائل اس پہ کلک کریں آپ کے پاس پریوی شو ہوگا جب آپ فائیکس والی فائل پہ ڈبل اپشن یہاں پہ لکھا وی شیٹ ڈیٹا شیٹ ون شیٹ شیٹ تری اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فائل کے اندر چار پانچ مزید شیٹ کریٹ کی ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ جو شیٹ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس شیٹ کو سیلیکٹ کریں گے آپ کو پہلے اس کا پریوی شو ہوگا مثلا میں نے یہ سیلیکٹ کی ہے تو مجھے یہ پریوی شو ہو رہے ہیں میں ڈیٹا سیٹ پہ کلک کرتا ہوں مجھے یہ وی شو ہو رہے ہیں اور میں ڈیفال پہ کلک کرتا ہوں جو شیٹ نمبر ون ہے وہ آپ کو شو ہو گی ایمپورٹ کے بٹن پہ کلک کریں جیسے آپ ایمپورٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سکرین نمبر ون میں اور سکرین نمبر تھری میں فائیکس والی فائل شو ہو رہی ہے سکرین نمبر ون میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ڈیٹا شو ہو رہا جو اس فائل کے اندر مجود ہے اور سکرین نمبر تھری میں آپ کو اس کی سمری شو ہو رہی ہے جیسے فائیکس ون فیفٹی ابزرویشن اور فائی وری بلز آپ کی جو اریجنل فائل ہے وہ پڑی ہو ہے سکرین نمبر تھری میں سکرین نمبر ون میں صرف آپ کو پری وی شو ہو رہ ہے دیکھیں دوبارہ آپ کو شو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے سکرین نمبر تھری پہ آپ کے پاس آویلیبل ہے یہاں تک سب لوگ کر لیں جیسر سکرین شیئر کیجئے گا جن کے پاس شو آرہا میں نے لوگ کی سکرین آپ شیئر کر سکتے ہیں حسن صاحب کانی سکرین شیئر کیجئے سکر آپ اس پہ براؤز کی بٹن پہ کلک کر رہے یہاں پہ آپ کی فائل پڑ اس پہ کلک کر رہے یہ ایک میٹ کی جی گا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ there is no package called life cycle آپ کو ایک اور dependency required ہے اس کو ok کریں آپ cancel کے بٹن پہ کلک کریں cancel کا بٹن cancel yes packages پہ کلک کریں install کے بٹن پہ آئیں یہاں پہ لکھیں life cycle یہ دکھیں life cycle کا option آگیا اس کو select کریں اس کو install کریں اور آپ کو ہر step پہ خود ہی guide کر رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز required ہے آپ نے صرف اس کو read کر نا آپ کو وہ پتہ چل لے گا کہ آپ سے کیا demand کر رہا ہے اب آپ کے پاس install ہو چکے import پہ آئیں excel پہ آپ browse کریں اس کو file select کریں آگے اوپن نہیں ہو رہا ہے جب ڈیٹا بیس سے امپورٹ کرتے ہیں آپ ساتھ سکرین شیئر کریں ہاں وہ بھی انسٹال ہو رہا ہے ویٹ کریں اس کا آپ کے پاس انٹرنیٹ کے سپیڈ ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس انسٹال ہو چکے اب واپس آئیں امپورٹ ڈیٹا سیٹ پہ from excel import from excel کلک کریں اس پہ یہ انسٹالل ریکوائیڈ پیکجز یہ ایک ویٹ کیجئے گا سر ویٹ سر ویٹ کیجئے گا یہ ایک منٹ مزید لے گا آپ اس کو سٹاپ کریں یہاں پہ یہ ٹائم چل رہا ہے اس کے ساتھ سٹاپ کا بٹن ہے سٹاپ پہ کلک کریں اس کو نو کریں یہ پہ سیشن کا بٹن ہے سکریر نمبر ون پہ یہ اس پہ کلک کریں ری سٹارٹ آر تھرڈ اپشن ہوگا ہمارے پہ کلک کریں اس کے ساتھ سٹارٹ آر ہمارے پہ کلک کریں اس کے ساتھ سٹارٹ آر ہمارے پہ کلک کریں یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نمبر ون پہ کلک کریں اس کے ساتھ سٹارٹ آر آر سلام جی میڈم پوچھیں سلام جی میڈم پوچھیں سلام جی میڈم پوچھیں سلام جی ہماری فائکس والی وہی اوڈیجنل فائل ہے نا اس کو آپ نے چینجس تو نہیں اس فائل میں کیم ہے اس کو ہی ڈاؤنلوڈ تے دیں جی جی میں بس آلریڈی وہی فائل ہے سلام جی میں نے بس ایک پوچھنا دی thank you sir جی شاہی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے ان کی سپیڈ جو ہے وہ بہت سلو ہے ادروائز جس کچھ ہی سیکنڈ میں یہ انسٹال ہو جاتا ہے اور ہر پیکج کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کی اگر اس ٹائم سے ایک سیڈ کر جائے تو یہ فائل ہو جاتا ہے سر انٹرنیٹ تو سموث ہے یہاں پہ کافی آپ چائنہ میں نہیں سر پاکستان میں ٹھیک جی سر اسلام آباد میں نہیں سر جانگ میں سر جانگ میں جی سر ایکچولی یہ اتنا ٹائم لگاتا نہیں ہے نا یہ جسٹ باقی انہیں بھی انسٹال کی کچھ ہی سیکنڈ میں یہ انسٹال ہو گیا آپ شیڈ پہ ہے تو نہیں یوز کر رہے ہیں کہ اپنا آپ کے پاس نیٹ ہے نہیں نہیں سر سر یہ انسٹال تو ہو گیا نہیں نہیں یہ اس نے کہا ہے فیلڈ فیلڈ ہو چھنے سر آپ سٹار میں فیلڈ ہے آپ اس کو دوبارہ ٹرائے کیجئے گا مارننگ ٹائم کیجئے گا میں اس کو ارلی مارننگ کیجئے گا چھ سات بجے نا تو یہ اپنے پاس ڈانلوڈ ہو جائے اپنے پاس فائل ہمارے پاس امپورٹ ہو چکی ہے اب کل ہمارے پاس تھے ڈاکٹر زہیر صاحب سر آپ آویلیبل ہیں مائک اوپن کیجئے اسلام علیکم اگر آپ پوستڈاک سکالر ہیں سر ٹھیک ہے آپ اپنے سپر وزر صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اب آپ کے سپر وزر صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے فائل تو امپورٹ کر لی ہے اب ایسا کریں کہ مجھے نا اس فائل پہ ایک گراف بنا کر دکھا دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس میں ڈیٹا کس طرح کا ہے مجاہے اس کے کہ میں ایک ایک ویریبل ایک ایک ریڈنگ دیکھوں مجھے گراف بنا کر دے دیں گراف سے ڈیسائیڈ کرنا توڑا آسان ہوتا ہے تو مجھے یہاں پہ پوائنٹ پلٹ ڈرا کر دیں ان آر اب پہلا قویشن میں پاک کیا ہوگا کہ آر میں جو ہے پوائنٹ پلٹ ڈرا کرنے کے لیے میں نے اسے کیا کمانڈ دینی ہے نہیں وہ تو آپ دور چلے گئے میں بہت لگتا ہے پھر آپ بول گئے ہیں پھر پیکیج کون سا پیکیج کون سا یوز ہوگا مشین کون سا یوز ہوگی ٹھیک ہے کون سی مشین آپ نے یوز کرنی ہے پیکیج کون سا پہلا قویشن آپ کا پیکیج کون سا یوز ہوگا آپ کو سپروائزر کہتے ہیں کہ آپ جی جی پلاٹ ٹو یوز کر سکتے ہیں ڈراف نہ لگے گی اب سیکنڈ کوئیشن کیا ہوگا کہ یہ اویلیبل ہے اویلیبلیٹی کیا یہ اویلیبل ہے یا نہیں تو اس کا انسر ہم نے کس سے فائنڈ کرنا ہے لیاب اٹنڈنٹ سے لیاب اٹنڈنٹ ہمارے پاس کون ہے پیکیجز پیکیجز پہ ایک سرچ بار ہے یہ ہمارے پاس لیاب اٹنڈنٹ کا ریجسٹر ہے یا اس کا پی سی ہے یہاں پہ ہم نے چو چیز ڈونڈ نہیں ہے وہ یہاں پہ ہم سرچ کریں گے سب لوگ یہاں پہ سرچ کریں جی جی پلاٹ ٹو میرے پاس وہ یہ شو ہو رہا ہے یہ سری یہ ہو گیا ہے میرا اس سران سے ہو گیا ہے چلیے اب آپ سیکنڈ سٹیپ پہ آ جائیں فائل امپورٹ ہو چکی ہے سر ہمارا ہر طرح کا جو پلاٹ ہے جی جی پلاٹ ٹو سے بن جاتے ہیں جن کے پاس شو ہو رہا ہے جن کے پاس نہیں شو ہو رہا انہوں نے کیا کرنا ہے اچوڈی صاحب کے آفیس میں آنا ہے یہاں پہ اپلیکیشن فہم پڑا ہوگا اس کو فیل کرنا ہے جی جی پلاٹ ٹو اور اس کو سلیٹ کرنا ہے اور اس کو سینڈ کر دینا یہ کچھ ہی سیکنڈ میں کچھ ہی منٹ میں ایک دو منٹ اگر یہ زیادہ ٹائم لگایا تو لیکن ہوفلی یہ ویدن منٹ انسٹال ہو جاتا ہے میرے پاس دیکھیں جی جی پلاٹ ٹو سکسیسفلی انپیکڈ یہ میسیج آپ نے نوٹ کرنا ہے بلیک لائن یہاں تک ڈن ہو گیا سب پارٹسپینٹ کا ایڈی اگر کسی کے پاس کوئی ایشو آ رہا ہے مائک اوپن ہے مائک اوپن کر کے آپ بتا سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر زہیر صاحب اب آپ کے پاس جو ہے وہ جی جی پلاٹ ٹو کی مشین آویلیبل ہے سر اب آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے سر اس کو دیکھیں آپ کے پاس میں چھوٹی اس اگزیمپل لیتا ہوں آپ کے پاس گاڑی ایویلیبل ہے آپ نے ٹریبل کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس پیکج کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے لئے ہم کیا یوز کریں گے لائیبریری 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 یہاں تک آپ نے ٹائپ کرنا ہے جی جی پلاٹ ٹو اور اس کو رن کرنا ہے جیسے آپ اس کو رن کریں گے آپ کے پاس سکریر نمبر فور میں جی جی پلاٹ ٹو کے ساتھ ٹک مارک شو ہو جائے گا ہو گیا شو ہو گیا شو ہو گیا شو ہو گیا شو ٹھیک ہو گیا اچھا اب نیکس ٹیپ پہ آجاتے ہیں اب جب آپ کے پاس آپ نے گاڑی بھی سٹارٹ کر لی اب آپ کو گاڑی چلانا تو آنے چاہیے نا یہ نا گاڑی سٹارٹ کر کے بس بیٹھ جائیں ایسے جی نا یا آپ پی ایچ میٹر پاس رکھے بیٹھ جائیں اب آپ کو وہ یوز ہی نہیں کرنا آتا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے نا ترکے گار ہوتا ہے فارمولا ایک ہوتا ہے جس سر بھی سر کی آواز آئی تھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اب ہم نے اس کا نا دیکھنا ہے کہ پلاڑ کریٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم کوئی لیاب میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا مثلا ہم نے پی ایچھ ہی فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے میں کون کون سے سٹیپ ریکوائیڈ ہے سٹیپ فالو کرنے سٹیپ فالو کرنے ٹھیک ہے تو میں پہلے کہ آپ کو جنرل سٹیپ بتا دیتا ہوں جب بھی ہم گراف کریٹ کرتے ہیں تو ہمیں تین چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں نمبر ون ڈیٹا نمبر ٹو میپنگ اور نمبر تھری جیومیٹری ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ فائنڈ کس والا ٹھیک ہے میپنگ میپنگ ہمارے ہمارے سپروائزر بتائیں گے وہ ہمیں بتائیں گے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پوائنٹ پلاڈ ڈراغ کریں انار پھر انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ایکس ایکسیس پہ ہم نے کیا رکھنا ہے پر جیمپل وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایکس ایکسیس پہ آپ رکھ لیں پیٹل انڈر سکور ویڈت اور وائی ایکسیس پہ آپ رکھ لیں پیٹل انڈر سکور لینٹ یہ ہمارے ڈیٹر میں موجود ہیں اگر آپ ٹک کریں فائیکس والی فائل پہ دیکھیں پیٹل ویڈت پیٹل لینٹ دونوں کالم موجود ہیں وہ کہتے ہیں پیٹل ویڈت اور پیٹل لینٹ کے درمیان صرف کالم بنائے گراف بنائے اب انہوں نے میپنگ بھی ڈیفائنڈ کر دیا ہمیں میپنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکس اور وائی ایکسیس ڈیفائنڈ کرنا یعنی ایکسیس ڈیفائنڈ کرنا آپ ایکس ایکسیس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں اور وائی ایکسیس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہے جیومیٹری ایسے جیومیٹری کا مطلب ہوتا ہے شیپ یہاں پہ جیومیٹری کا مطلب ہے ٹائپ آف گراف یعنی گراف کی جیومیٹری کیا ہوئی ٹائپ آف گراف مثلا جب ہم گراف بناتے ہیں ایک ہی ڈیٹے کا ہم یا وہ لائن گراف بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم بار گراف بھی بنا سکتے ہیں اسی ڈیٹے کا ہم پوائنٹ گراف بھی بنا سکتے ہیں ٹائپ آف گراف ہم کہتے ہیں جیومیٹری ہمارے سپروائزر نے میں جیومیٹری کیا بتائی پوائنٹ بلاٹ ٹائپ ہے اور ایکس ایکسس پہ کیا بتایا پیٹر ویٹھ وائی ایکسس پہ پیٹر لیندھ اس کا مطلب ہے ہمارے سپروائزر نے میں ساری چیزیں بتا دیا ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ڈیٹا بھی دے دیا ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے ایکس ایکسس پہ پیٹر ویٹھ دیا نہیں ہے وائی ایکسس پہ پیٹر لیندھ اور جو ٹائپ آف گراف ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پوائنٹ بلاٹ یہاں تک کائنڈی اگر کوئی قیسین ہے تو پوچھ سکتے ہیں کوئی کنفیوزن ہے پوچھ سکتے ہیں جی صاحب کلیر ہے یا سیر اچھا اب نیکس ٹیپ ہے ایک چھوٹا سا قیسین ہے بھی میرا آپ سے آپ کے سپروائزر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سکرین شو ہو رہی ہے اس کی پکچر بنائیں اور مجھے دکھائیں آپ کیا کریں گے سنیپ ٹول یوز کروں گا یا موبائل سے پہلا سٹیپ آپ کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے انسٹرومنٹ یا سر انسٹرومنٹ ہونا ضروری ہے نا پیکیج ہونا ضروری ہے یا سر آپ اب موبائل کے بعد کیا آپ موبائل سے پکچر بنا سکتے ہیں سیکنڈ آپشن اس کے در کیمرہ ہونا بھی ضروری ہے یا سر جو آپ موبائل سے کام کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کا فنکشن ہونا بھی فنکشن ہونا بھی ضروری ہے تو اب یہاں پہ دو چیزیں آگئی ہیں نمبر ون پیکیج سیکنڈ آپشن فنکشن اب ایک پیکیج ایک مشین بہت سارے کام کر سکتی ہے مثلا آپ کا موبائل فون ملٹی فنکشنل پیکیج ایک ہے لیکن اس کے فنکشن بہت زیادہ ہیں مثلا یہاں پہ میں لکھتا ہوں موبائل فون یہ آپ کا پیکیج ہے یہ مشین ہے فنکشن اس کے کیا ہے آپ کال کر سکتے ہیں آپ میسیج کر سکتے ہیں آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ بینکنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ ٹک بنا سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں یعنی ملٹی ٹاسک ہے نا اب پیکیج کرنا موبائل ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ٹائم دیکھیں تو آپ ساری چیزوں کو اگنور کر کے ٹائم والے اپشن پہ آ جائیں گے آپ کو کہا جائے کیلکولیشن کریں موبائل کو آن کریں گے آپ کیلکولیٹر پہ آ جائیں گے ساری چیزیں اگنور کریں گے ایسے ہی ہے نا یہ سیر اسی طرح آر میں بھی جی جی پلاٹ ٹو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیکیج ہے اور ہر پیکیج کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں جس طرح ہمارا موبائل فون بہت سارے کام کر سکتا ہے نا اسی طرح جی جی پلاٹ ٹو بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے اب موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے فنکشن آپ کو پتا ہے لیکن جی جی پلاٹ ٹو کے فنکشن ہمیں ابھی تک نہیں پتا پہلے ہم نے فنکشن دیکھ رہا ہے ہم نے پلاٹ بنانا ہے تو اس کا کون سا فنکشن یوز کرنا دیکھیں ہم میں سے بہت سارے بلکہ ہم میں سے نہیں ہماری فیملی میں ہمارے دوست میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اگر انہیں کہا جائے کہ آپ لیپ ٹاپ اوپن کریں اس کو آن کریں اور اس پہ آر سٹوڈیو پہ برک کریں تو اگر وہ میٹرک فیل ہیں تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں آگی کہ یہ کیا کہا رہے ہیں لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ لیپ ٹاپ اوپن کریں اور یوٹیوب چلائیں یہاں پہ کوئی مووی لگا لیں کوئی ڈراما لگا لیں کوئی نات لگا لیں تو وہ فوراں لگا لیں گی اس کا مطلب ہے اس چیز کا علم ان کو ہے لیکن پروگرامنگ کا علم ان کو نہیں ہے سیم اسی طرح ہمیں موبائل فون ہم کیونکہ ڈیلیو یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے تمام فنکشنز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کال کرنی ہے تو ہم نے ڈائلر یوز کرنی ہے ہم نے میسج کرنی ہے تو ہم نے میسنجر یوز کرنی ہے جی جی پلاٹ ٹو کے فنکشنز دیکھنے کے لیے آپ نے سکرین نمبر فورڈ پہ آنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ جی جی پلاٹ ٹو پہ آپ کے پاس ایک لسٹ جو ہوگی اب دیکھیں یہ ایک مشین کتنے زیادہ کام کر سکتی پہلا فنکشنز کا ایسٹھیک کنسٹرکٹ ایسٹھیک میپنگ ایسٹھیک کلر ایسٹھیک ایول ایسٹھیک گروپ آرڈر گروپنگ کے لیے پھر ایسٹھیک لائن ٹائپ سائز شیپ یعنی اگر آپ یہ گراف بنا رہے ہیں اس کی لائن اس کی شیپ اس کو ایسٹھیک کرنے کے لیے آپ ایسٹھیک لائن ٹائپ اور سائز شیپ یوز کر سکتے ہیں پوزیشن یوز کر سکتے ہیں سکیل سٹیٹ ٹیکسٹ اینوٹیٹ یہ جتنے بھی فنکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے آپ جی جی پلاٹ ٹو کو یوز کرتے ہوگے آپ ان پر برک کر سکتے ہیں یہ وہی اگزیمپل ہے کہ میں آپ شکر کہوں کہ کیمرے سے پکچر بنائیں پی سی کی اور مجھے سینڈ کریں تو آپ نے سارے آپشنز کو چھوڑ دینا ہے کیمرے پر آ جانا موبائل ٹھون کے اندر بھی ہزاروں فنکشن ہیں اسی طرح جی جی پلاٹ ٹو پر بھی ہزاروں فنکشن ہیں اب آپ کا ٹاسک کیا ہے پلاٹ بنانا اب آپ نے سارے فنکشنز کو اگنور کر دینا اس فنکشن کو ڈونڈنا ہے جو آپ کو پلاٹ بنا کے دے گا ایسے جا Yes sir پلاٹ کریٹ کرنے کے لیے جو جی جی پلاٹ ٹو میں فنکشن ہیں وہ دو use ہوتے ہیں ایک کا نام ہے کیو پلاٹ اور دوسرے کا نام ہے جی جی پلاٹ یہ جی جی پلاٹ ٹو نہیں ہے ایک کا نام ہے کیو پلاٹ یہ جی جی پلاٹ ٹو کے اندر ہیں دونوں یعنی جی جی پلاٹ ٹو مشین ہے یہ مشین کے اندر جو فنکشن کے لسٹ ہے اس میں سے دو فنکشن یہ ہیں کیو پلاٹ اور جی جی پلاٹ اگر آپ سکرین نمبر فور پہ آئیں اور اس کو جی والے آپشن پہ جائیں یا کیو والے آپشن پہ تو وہاں پہ یہ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں کیو پلاٹ پک پلاٹ یہ جو ہے وہ پلاٹ کریٹ کرنے کے لئے اسی طرح جی جی پلاٹ پہ آئیں یہ جی جی پلاٹ یہ جی جی پلاٹ تو اس کا مطلب ہے یہ دو پکیجز جو ہیں یہ پلاٹ کریٹ کرنے کے لئے یوز ہو رہے ہیں تو ہم نے سارے دوسرے جو پکیجز دوسرے جو فنکشن ہیں ان کو ہم نے اگنور کر دینا اب یہاں پہ ایک اور کوئیسن آپ کا ڈویلپ ہوتا ہے کیسے یہ دو ہیں تو دونوں میں سے ہم کون سا یوز کریں گے کیو پلاٹ یوز کریں گے یا جی جی پلاٹ یوز کریں گے دیکھیں درسہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نہ زہن حیدر صاحب کو کال کریں اور کال ارجنٹ کریں ابھی فوراں ٹائمز آئے گئے بغیر تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس دو آپشن ہیں نمبر ون ویٹس اپ نمبر ون سم نمبر ٹو سم تو آپ کون سا آپشن یوز کریں گے میں سم کو یوز کروں گا ٹائمز آئے کیے بغیر بالکل ٹائمز آئے کیے بغیر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے سم کو یوز کریں گے اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ زہن صاحب کو کال کریں لیکن ویڈیو کال کریں میں نے اب آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے پوراں رسپونس چاہیے اب آپ کیا کریں گے آپ ویڈس اپ مسینجر کوئی چیٹ یا کوئی اور یوز کریں گے اپ یوز کریں گے اس کا مطلب جب آپ اپ یوز کریں گے تو اس کی کوالیٹی کچھ بہتر ہوگی سیم کی کال سے اس میں آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں وائس کال بھی ویڈیو کال بھی پکچر بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس کی کوالیٹی بہتر ہے اسی طرح یہاں پہ دو جو ٹول ہیں کیو پلاٹ کیو پلاٹ کا مطلب آپ نے کوئی پلاٹ والا فنکشن یوز کرنا یہ آپ کو فوراں پلاٹ بنا گا دے دے گا ویڈ آوٹ آپ کا ٹائم زائے کیے بغیر لیکن اس پلاٹ کی کوالیٹی جو ہوگی وہ لو ہوگی آپ اس کو پبلیگیشن پرپس کے لیے یوز نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کی سپرویزر آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے آپ آرام سے پلاٹ کریں ہم نے اس کو پریزنٹیشن میں لگانا ہے یا اس کو تھیسز میں لگانا ہے یا کسی آرٹیکل میں لگانا ہے پبلیگیشن کے لیے پھر آپ یوز کریں گے جی جی پلاٹ جی جی پلاٹ کا مطلب ہے گریمار آف گرافکس یعنی آپ اس پلاٹ پہ گرافکس بھی اپلائی کریں گے ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے آرٹیکل میں ابجیکشن آتا ہے کہ آپ کے جو پلاٹ یہ اندر گریمار آف گرافکس اپلائی کریں اور اس کی ویجوالیزیشن پاور کو انٹریز کریں تاکہ آپ اس کو اگر آپ زوم کریں تو اس کے جو پکسل ہیں وہ پھٹے نہ وہ آپ کو ہر چیز کلیر نظر آئے زوم کرنے کے بعد کلیر ہے یہاں تک یہ سر اگر کسی پارٹسپینٹ کا پیسٹن ہے یہاں پہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں یہ لسٹ دوبارہ بتا جاتا ہوں ایک میسیج آیا گروپ میں میں سنا دیا گا یہ اس پہ کلک کرنے کے لئے آپ آ جائیں پیکجز پہ آپ کے پاس شو ہوگا جی جی پلاٹ ٹو اس پہ آپ کلک کریں جی جی پلاٹ ٹو پہ تو آپ کے پاس یہ ساری لسٹ شو ہو جائے گی اگین آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں پھر پیکجز پہ آئیں اس پہ کلک کریں یہ آپ کے پاس پوری لسٹ شو ہو جائے گی لیکن اب یہ اپنے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ اتنے سارے کام ہیں یہ ہم کیسے کریں جو چیزیں آپ کو کروا رہا ہوں وہ چیزیں اگر آپ کو کلیر ہوگی ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے ٹاسک آپ ادھ کر لیں یہاں تک سب لوگ کلیر ہے تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کے پر پلاٹ کریٹ کریں دو فنکشن ہم یوز کریں گے ایک کیو پلاٹ اور دوسرا جی جی پلاٹ تو یہ بیسک کلاسیز تھیں کیونکہ اس میں بہت سارے پارٹسمنٹ کو ایشیز آتے ہیں کسی کے پاس انسٹالیشن کا ایشیز ہوتا ہے کسی کے پاس سکرین کا چھوٹے موٹے ایشیز چلتے ہیں بیسک کلاسیز میں تو اس لئے جو بیسک کلاسیز ہوتی ہیں تین سے چار کلاسیز وہ تھوڑا سلو ہوتی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا سا سپیڈ نہیں جائیں گے آگے تل کی کلاس ہمارے تھوڑا سی سپیڈ سے ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ پریویس چیزیں کمپلیٹ کر لیں بہت شکریہ تمہاں پارٹسمنٹ اللہ حافظ سپیڈ سے ہوگی